بہت سے لوگ جو مردہ محمد علی جیلمی کی تقریروں کو تواتر کے ساتھ سن کر اس کی باتوں کو سن کر اس طرح کی ان کو عادت ہو چکی ہے کہ وہ اس کی گفتگو کے ساتھ اس طرح ٹیون ہو چکے ہیں کہ گستاہی کا ویلیمنٹ جو اس کی گفتگو میں موجود ہوتا ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ علامہ جو اس کا احتساب کرنا چاہتے ہیں ان کے پر نکت کرتے ہیں کہ آپ ایک عالم کا احتساب کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو کیوں گستاہ قرار دینا چاہتے ہیں حضرات اگرامنی قدر مولت کے اندر بہت سے مسالک اور مقادب فکر کے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہمارے علمی احتلافات ہیں لیکن کیا وجہ ہے ہم نے یہ روش یا رویہ کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں اپنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا ایک بات ہوتی ہے اپنی بات کو چڑھائی کے دریئے یا جبر کے دریئے یا دھونس کے دریئے منوانے کی کوشی کرنا اور بات کا پرائے ابھی سنداز کہو کہ اس کے اندر اکابرین امت اور حیار امت کے اپر مسلسل تانو تشنی کیا جائے ابھی حضرات اگرامنی قدر ایک نئی ویڈیو تازہ سامنے آئی ہے کہ ظہور احمد چشتی صاحب کوئی بریلوی عالم ہیں ان کا حوالہ دے کر مرزا محمد علی جیل میں یہ بات کہتا ہے جس نے سیدنا عبدالقادر جلانی کی سلسلہ تصویر کے اندر بیعت نہیں کی اس کے کندے کے پر خنزیر کا پاؤں ہے اور اس نے کہا جس نے ولیوں کے ولی سیدنا علی المرتضاء کی بیعت نہیں کی اس کے پر خنزیروں کے خنزیر کا پاؤں ہوگا حضرات اگرامنی قدر مشاجرات صحابہ کے اندر یہ تنز کہاں پہ جا رہی ہے خنزیروں کے خنزیر کا پاؤں کا مطلب کیا ہے سیدنا معاویہ کے کندہ مبارک کے بارے میں کیا بقواس کر رہا ہے سیدنا زبیر ابن عوام کے کندہ مبارک کے بارے میں کیا بقواس کر رہا ہے سیدنا طلحہ بین عبید اللہ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے سیدنا عیشہ کے بارے میں کیسی حرزہ سرائی کر رہا ہے حضر آدھے گرامی قدر اس کی گفتگو کے اندر سوکھیانہ پن ہے اور صحابہ رسول کی عزت اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہے ہوت پسند ہے گومنڈی ہے کہتا ہے کہ میں اس دور کے اندر ہوتا تو پہلا یا دوسرا حلیفہ تو میں ہوتا حضر آدھے گرامی قدر ذرا گوھر کی یہ کتنی خود پسندی کی بات ہے اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے میں دور حاضر کا مجدد ہوں اور ساتھ کہتا ہے یہ بات میں نے مزاق کے طور پر جس فور دا سیک او جوک کہی ہے حضر آدھے گرامی قدر باتو باتو کے اندر اپنی شخصیت کو منوانے کی کوشی کرتا ہے اور علمی حالت یہ ہے روح زمین کے پر کوئی انجینئر ایسا نہیں جو یہ بات کہے کہ میں انگریش ٹیکس بک کی بجائے اردو کے ترجمے پڑھ کر انجینئر بن گیا ہوں ڈگری میرے پاس نہیں لیکن ہوں میں انجینئر کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو یہ بات کہے کہ میں نے بوٹنی کی میں نے فیزیالوجی کی میں نے نروس سسٹم سے متعلقہ کتابوں کو اردو میں پڑھا ہے ٹیکس بکوں سے مجھے کوئی لینہ دینا نہیں مگر میں ڈاکٹر ہوں ایک بندہ اللہ کے فضل و کرم سے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اور اسی دعوے کے پر اپنی بات کو کنکلور بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارا چیلنج ہے تو ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے بغیر آراب کے قرآن پڑھ کے دکھلا بغیر آراب کے حدیثیں طیبہ پڑھ کے دکھلا جب تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو عالم کہلوا کر صحابہ کی ذاتوں کے پر کیوں تبروہ کرتا رہتا ہے وہ اس بات کو انڈریکٹ طریقے سے تانے کے طور پر یوں پیش کرتا ہے گویا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنے والے حضرت طلحہ بن عبداللہ کا دفاع کرنے والے حضرت زبیر ابن عوام کا دفاع کرنے والے اور حضرت عائشہ کا دفاع کرنے والے لوگ معاذ اللہ ناسبی ہیں اور تو کہاں کی بکواس کرتا ہے سیدنا علی المتدہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے اولاد علی ہمارے جگر کا ٹکرا ہے سیدہ فاطمہ کی چادر اور ان کا دبٹہ میری سو ماہوں کے دبٹوں سے اعلا اور افضل ہے آل رسول کا احترام ہم سب پہ واجب ہے لیکن آل رسول کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کا احترام بھی ہمارے اوپر واجب ہے حضور کی تنہائی اور حلوت کے گواہ حضور کی گریل زندگی کے گواہ اہل البعیت ہیں اور حضور کی بیرونی زندگی کے گواہ اہل البعیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب ہیں اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو نکال دیں تو حضرات اکرامی قدر حضور کی پوری زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتی حضرت اقرامی قدر سیدنا عمیر معاویہ کا درجہ سیدنا علی المرتضاء کے برابر نہیں ہے سیدنا علی المرتضاء کا درجہ بہت بلند ہے لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رسول ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے کول کے مطابق فقی صحابی ہیں مشتہی صحابی ہیں مسلمانوں کے امیر رہے سیدنا حسن حسین نے ان کے ہاتھ کے پر بیعت کی اور حضرت علامہ شہید اس حوالے کو کئی مرتبہ شیعہ کو تو اسے بیان کیا کرتے تھے جب سیدنا حسن کا انتقال ہوا تحرکت شیعہ بالعراق وَقَطَبُوا الْحُسَيْنِ لِخَلْءِ مُعَوِيَةَ بِنِ عبی صُفیان عراق کے شیعہ حرکت میں آئے اور سیدنا حسین کو حد لکھا لِخَلْءِ مُعَوِيَةَ بِنِ عبی صُفیان کے حضرت امیر معاویہ کی حلافت سے اور آپ کی بیعت سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے بیعت کو فسق کر دیا جائے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس موقع پہ اعلان کیا اِنَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُعَوِيَةَ اَحْدٌ ہمارے اور معاویہ کا درمیان اہد ہے ہم اہد شکن نہیں ہیں حضرت اگرامی قدر جن کے ہاتھ کے پر سیدنا حسن نے بیعت کی اور حضرت اگرامی قدر امت نے جن کے پیشے نمازوں کو ادا کیا اور حضرت اگرامی قدر آج سے چند برس قبل ملزا محمد علی جیل میبی الفاظ کہتا رہا کہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت حسن کی بیعت سے توسیک ہوتی ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم متحارب گروہوں میں سے ایک گروہ کے سربراہ ہیں اور جنہیں مسلمانوں کا امیر ہونے کا شرف حاصل ہوا سیدنا فاروق کے دور میں شام کے گورنر رہے سیدنا زنورین کے دور میں شام کے گورنر رہے مسلمانوں کے پہلے امیر الباہر ہیں عیسائیوں کے مقابلے پر بحریہ کو منظم کرنے والے ہیں حضرت اگرامی قدر مشاجرات صحابہ کی بنیاد سیدنا عثمان کا ہونے ناحق تھا جس سے سیدنا علی المرتضہ بلکل بری تھے لیکن سیدنا عمیر معاویہ کے کیمپ کا یہ اجتہاد تھا چونکہ ہمارے رشتدار ہیں ہم بیعت کو مشروط کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ جب سیدنا عثمان کے قاتلین پکڑے جائیں گے سیدنا علی المرتضہ کے دست اقدس کے پر بیعت کو کر کے ان کو امیر مانا جائے گا یہ ایک انٹریکیٹڈ مسئلہ تھا ایک ہیومن مسئلہ تھا ایک اس کے بلڈ ریلیشنز انوال تھے حضرت اگرامی قدر اجتہادی احتلاف ہوا سیدنا علی اجتہاد کے اعتبار سے فائق تھے سیدنا امیر معاویہ کا اجتہاد ان سے کم در تھا حضرت اگرامی قدر اس لیے آئیمہ دین سیدنا علی المرتضہ کے احق ہونے کے پر اتفاق کرتے ہیں لیکن سیدنا امیر معاویہ کا کوئی شخص بھی نہ دائرہ صحابیت سے باہر نکالتا ہے نہ ان کی عظمت پر مجروع کرنے کی کوشی کرتا ہے وہ ہمارے اقابلین میں شامل ہیں وہ بھی ہمارا اساسہ ہیں سیدنا علی المرتضہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں تو سیدنا امیر معاویہ دیگر صحابہ کی طرح ہماری محبتوں کا مرکز ہیں مرزا محمد علی جیل میم جو مسلسل بکواس کر کے مسلمانوں کے جذباد کو انجر کر رہا ہے اور ہم وزیر اعلی محسن نکوی کو اس بات کے پتن بھی کرنا چاہتے ہیں محسن نکوی صاحب ماضی کے اندر آپ کے پر ہم نے تحفودات قیدار اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں شک تھا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان فرقاواریت کو پھیلائیں گے اور آپ امن امان کو اور صحیح طور پر نظام حکومت کو اور صحیح طور پر زمانہ کار کو نہیں چلائیں گے آپ جانبداری کا مزارہ کریں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ جانبداری کا مزارہ کر رہے ہیں مردہ محمد علی جیلمی بکواس کر رہا ہے مردہ محمد علی جیلمی صحابہ کی عظمت اور ناموس پہ حملہ کر رہا ہے حضرت عائشہ کو ظالم اور بدبخت کہہ رہا ہے حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت امیر معاویہ کی حضت کو تار تار کر رہا ہے اور مردہ محمد علی جیلمی وقت قریب آ چکا ہے وقت قریب آ چکا ہے وقت قریب آ چکا ہے تجھے جیل کی صلاحوں کے پیچھے پنچا جائے گا تیرے ہاتھوں متکڑی کو دلوایا جائے گا اور تجھے عمر قید کی صدا کو دلوایا جائے گا حضرات اگر آمنی قدر یہ قیام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات اگر آمنی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کیا توہین کا جواب علم ہوتا ہے کیا توہین کا جواب تحقیق ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ سو علامہ شہید نہیں ایک ہزار علامہ شہید ہوں حضرت امیر معاویہ کے چوتوں پر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کی قسم کو یہ علامہ شہید کو گالی دے ہم اس کے موپے زناٹے کا تھپڑ ماریں گے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری جان ہماری آن ہماری عزت ہماری عبرو صحابہ کو گالی دی جائے ان کے بارے میں بکواس کی جائے ان کے بارے میں حرزہ سرائی کی جائے اور ہم سے توقع کی جائے کہ ہم مردہ محمد علی جیل می کا احترام کریں عدب کریں اچو ہے اور گیدر اور چھچندر ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں ہم تیرا احترام نہیں کر سکتے احترام اس کا ہوگا جو صحابہ کی عزت کرے گا احترام اس کا ہوگا جو امی آئی شاکر دبٹے کی عزت کرے گا احترام اس کا ہوگا جو تلہار زبیر کی عزت کرے گا حضرات احترام نی قدر مردہ محمد علی جیل می کو جیل کی صلاحوں کے بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اس کو جیل کی صلاحوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور اگر ہمیں جیل ہم جانا پڑا تو حضرات احترام نی قدر آپ اس کاموں کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ زلیل ہوگا رسوہ ہوگا بزرگوں کا بے عدب ہے اکابر اولیہ کا بے عدب ہے صحابہ کا بے عدب ہے بادب بانصیب اور بے عدب بدنصیب